نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے کسی کا فائدہ بھی ہو جائے اور زندگی اس طرح کی ہو کہ میرا وجود بیکار نہ ہو میری صلاحیتوں کو زنگ نہ لگے میں کچھ کر جاؤں کچھ کر گزروں زمانے کو کچھ دے جاؤں ملت کے لیے قوم کے لیے وطن کے لیے مذہب کے لیے دین کے لیے عقیدے کے لیے کوئی خدمات سے انجام دے جاؤں میں کچھ نظریات میں بلندی پیدا کر جاؤں میں کچھ کر جاؤں اگر کچھ چاہے کہ میں کچھ کر جاؤں تو لقد کان لکم فی رسول اللہ عصواتن حسنہ پر اس کے لیے میرے نبی پاک کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے بہترین نمونہ ہم نہ جب کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو تب بھی نہ اس میں پہلے اپنا آرام سائیڈ پہ کر لیتے ہیں اپنا سکون سائیڈ پہ کر لیتے ہیں اپنا کھانا پینا اپنا نبی سائیڈ پہ کر لیتے ہیں پہلے ساری چیزیں اپنی ذات کی اس میں سے مائنس کر کے پھر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایسا تو نہیں نہ کچھ ہوتا نہیں کرنا کچھ نہ پڑے نام زیادہ ہو خدمت کوئی بھی نہ ہو نمبر پہ لاؤ ڈیوٹی کوئی بھی نہ ہو عجر سب سے زیادہ ہو باتوں کے ساتھ جو لوگ پلاو پکاتے ہیں وہ زیادہ بھی گھی ڈالنے تو خرچہ کوئی نہیں آتا مسالہ جات مہنگے استعمال کریں باتوں سے جو پلاو پکانا ہے اور اگر کسی نے عملان آنا ہے تو پھر تو میرے بھائی یہ شہادت گاہِ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا آپ تھوڑا سا اس آیہِ مقدسہ کا پس منظر سمجھیں گے یہ آیت نازل کب ہوئی یہ آیت نازل ہوئی ہے غزوہِ خندق کے موقع پر سارے عرب قبائل جمع ہو کے یک بار کی انہوں نے حملہ کر دیا مدینہ طیبہ اور زمینی حقائق یہ ہیں اندر کی صورتحال یہ ہے کہ یہودی جو بڑی دیر سے معاہدہ کی ہوئے تھے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے معاہدہ بھی توڑ دیا منافقین مدینہ طیبہ میں جو بڑا اظہار کرتے تھے ظاہری جملوں اور لفظوں کے ساتھ وہ پیچھے ہو گئے کہت کا زمانہ ہے معاشی حالات بھی بڑے سخت ہیں اب ان حالات میں سارے کا سارا عرب کفر جو ہے وہ جمع ہو کے آ گیا اب حضور نے ان کے خلاف کھڑے ہونا ہے صحابہ کو جمع کیا گیا مشاورت کی جئی اب کیا کیا جائے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو خندق کھو دی جاتی ہے اس میں آگ جلائی جاتی ہے اور پھر دشمر سے مقابلہ کیا جاتا ہے اب خندق کھو دنی ہے اور اتنی بڑی کھو دنی ہے کہ گھوڑا اس کو کراس نہ کر سکے تو اس کے لئے بھی تو اسباب چاہیے یعنی اندر بھی حالات اس طرح کے نہیں ہیں جو مدینہ تیبہ کے اندر جو آبادیاں موجود ہیں وہ بھی سارے ظاہری طور پر ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور سامنے جو لوگ آئے ہیں وہ سارے جمع ہو کے یاکبار گی آئے ہیں اب مقابلہ ہے اور مالی حالات بھی کمزور ہیں حضور نے فرمایا کھو دو بھئی خندق کیا غریبوں کے بچے صرف دوکھ اٹھائیں گے مسکنوں کے بچے صرف دنیا میں دوکھ اٹھائیں گے حضور نے لوگوں کس بات کو غلط کیا جس طرح باقی لوگ خندق کھو دنے میں مشغول تھے اللہ کے رسول خود بھی مشغول ہو گئے لوگ جیسے اندر سے مٹی اٹھا اٹھا کے خندق سے باہر لاتے تھے نبی کریم بھی اٹھا کے باہر لاتے جتنی محنت دوسرے کر رہے تھے حضور اس سے ڈبل کر رہے بلکہ صحابہ فرماتے ہیں درمیان میں کچھ ایسی چٹانے آئیں جو ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی تو حضور نے فرمایا مجھے دونا تھوڑا مجھے دونا اوزار میں تمہیں توڑ کے دیتا ہوں حضور نے باقاعدہ عملاً اس میں کان کیا اور جب ہم نے کہا نا یا رسول اللہ ہم نے تو بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندے ہیں تو حضور نے کپڑا ہٹا کے کہا تم نے اگر ایک باندھ ہے تو میں نے دو باندھے ہوئے ہیں عملاً حضور نے عیسیٰ لیا ایک مہینہ پورا مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیے رکھا کافروں نے اور کڑاکے کی سردی حالات اور طرح ان سارے حالات میں یوں ڈٹ کے میرے رسول کریم نے مقابلہ کیا یوں ڈٹ کے مقابلہ کیا کہ وہ جو آئے تھے نا مہینہ پورے کے لیے اور سارے جمع ہو کے آئے تھے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے تو غدار ہے دوسرا قبیلہ کہتا تو غدار ہے تو نے کہا تھا تو نے کہا تھا جیت جائیں گے تو ہمیں لے کے آئے تھا تو نے شرارت کی تھی ایک مہینہ محاصرہ کرنے کے بعد وہ سارے وہاں سے خائب و خاصر ہو کر ظلیل و رسوہ ہو کے نکل گئے اور ان سارے حالات میں غضور یوں ڈٹ کے کھڑے ہوئے کہ کمزور پڑنے والے لوگوں سے پریشان رہنے والے لوگوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جانے والی امت سے اور ذرا ذرا سی باتوں پر ٹینشن تاری کر لینا اور کالا جادو ہو گیا اور نظر لا گئی اور فلانہ آ گیا اور فلانے کی وجہ سے ایسا ہو گیا اور فلانے نے مجھے یوں کر دیا اور فلان کی وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور فلانہ میرے ساتھ چلتا تو اللہ کریم نے ان ساری کمزور باتیں کرنے والے ہم جیسے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ حالات دیکھو اور میرے رسول کا ڈٹنا دیکھو اور ان حالات میں بھی پورے کفر کو بھگا دینے کا انداز دیکھو لَكَبْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْ سُوَتُنْ حَسَنَا فرمایا تمہارے لئے میرے معبوب کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے